آج ہم بنائیں گے چینیس اسٹائل میں بیف اسٹیر فرائی جو بہت ہی مزے کا بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ رائس رکھیں گے بوائل رائس آپ بنا کے دیکھیں پھر بتائیے گا اگر مزہ نہیں آیا تو بیف اسٹیر فرائی ویجیٹیبل چینیس اسٹائل میں جی جناب اسلام علیکم جی جا رہی ہوں ایزرا کو سمال لینے کے لیے اور توبہ ہے یوکے کا موسم او مائی گاڈ ابھی دیکھ رہے ہیں بارش ہوئی تھوئے دے پہلے تیز دھوپ تھی کہتے نا پاگل بنا دیتا ہے یہ یوکے کا ویدر کچھ پتہ نہیں ہے ابھی صبح اتنی کڑی دھوپ تھی اور اگدم سے بارش ہو گئی اس موسم کو ہم کیا نام دیں یہ یوکے کا موسم ہے یہ یہاں کے لوگ بھی بارشوں کی طرح بدلتے رہتے ہیں موسم بھی ایسے ہی ہے چلے چلتے ہیں ایزرا کی طرف جی جناب ریسیپی کو شروع کرتے ہیں میں نے یہ بیف کا ٹینڈر پیس لیا ہے یہ حلال شاپ میں مجھے آسانی سے مل گیا تھا اور بیف ٹینڈر ہے یہ بلکل کہتے ہیں بطی کا گوش کیا کہتے ہیں اس کو ٹینڈر لائن کو پاکستان میں بطی کا گوش نے کچھ کہتے ہیں تو یہ اتنا سوفٹ کے امڑی رکھتے ہی آپ کا جو ہے گوش آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا اتنی گلاوٹ ہے اس میں تو جلی سے میں اس کو پتلے پتلے سلائسز میں کاٹنا ہے کیونکہ اس ریسیپی کی ریکوائرمنٹ جو ہے آپ دیکھیں کتنی جلی توٹ رہا ہے اس ریسیپی کی ریکوائرمنٹ ہے پتلے پتلے کٹے ہوئے سلائسز تو چلے جی جلی سے پتلے کٹے ہوئے سلائسز کاٹے ہیں اور کل کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری کیسی لگی جس میں میں نے ماریا بی کے لیے میسیج چھوڑا تھا کہ یہ برینڈ کے کپڑے اتنے مہنگے ہیں کہ بعض لوگوں کے افورٹ میں نہیں آتا ہے تو گرمیوں کے لون کے کپڑے لے لیں یا کوئی بھی کپڑا لے لیں بیس ہزار سے کم یا پچیس ہزار سے کم کا کوئی جوڑا ہے ہی نہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا میرے دسکرپشن میں ہے لنگ میں بائیو میں ڈال دوں گے تو چلے جی گوش کو ہم نے باڈی کاٹ لیا ہے یہ ہے میرے پاس سویا ساؤس سویا ساؤس ڈالیں گے ڈاک والا دو چمچ ڈاک سویا ساؤس نہیں ہے تو لائٹ والا ڈال لیں اب اس میں ڈالوں گی میں سرکہ ایک ٹیبل سپون بھر کے سرکہ ڈال گیا سرکہ ڈالنے کے بعد یہ میلینیشن بتا رہی ہوں یہ ہے سیسمی سیڈ آئل مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تل کا تیل تیل کا تیل ڈال دیا ہے ون ٹی سپون سے بھر کے اس کے بعد جائے گا اس میں کیا نمک ڈالوں گی یہ نمک میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون نمک نمک ڈالنے کے بعد ڈالیں گے اس میں فریش کالی مرچی فریش کالی مرچے کو ہم ہاتھ سے کوٹ کے ڈالیں گے اس طریقے سے کرش کر کے ڈالیں گے ون ٹی سپون سے تھوڑا کم یہ چلا گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کرنا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے کون فلور کون فلور ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون وہ ڈالا اور ایک سیکرٹ ٹپ ہے یہ ہے بیکنگ پاڈر یا بیکنگ سوڈا دونوں میں آپ کوئی بھی لے لیں اس کو آپ تھوڑی سی ڈال دیں اس میں یہ ایک ٹپ ہے ریسپی کی جو آپ کے گوشت کو بہت جلدی ٹینڈر کرے گا یہ ٹپ ریسٹورن والے نہیں بتاتے ہیں مگر بے نظیر بتائے گے آپ کو ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ریسپی اتنی ہٹ ہے کہ جب بھی میں نے اس کو بنایا ہے بچوں نے بہت شوقس انچوائی کیا ہے تو چلے جی میری نیشن کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو چلے نیکس ریسپی آ جاتی ہے کیا نیکس ریسپی نہیں نیکس سٹیپ آ جاتا ہے ویجیٹیبل کی ویجیٹیبل کو یہ ہے میرے پاس پیاس کر لی اس کو بھی میں جو ہونا اس طریقے سے کیا کہتے ہیں ٹکڑوں میں کٹ لوں گی تھوڑا سا یہاں سے بیس سے کٹ کے پتلے پتلے سٹیم کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے یہ دیکھیں ایسے پتلے پتلے کٹ چکے ہیں یہ ہے میرے پاس پیاس کر لی اس طریقے سے میں نے دو ٹکڑے کر لی ہے تو یہ تو ہو گیا اب باڑی آتی ایک عدد میڈیم سائز کی پیاس کا اس کو بھی ہم موٹا موٹا کر کے سلائس کر لیں گے اور سلائس آدھا انچ موٹا ہونا چاہیے سلائس اس طرح سے موٹا کر لیا اس کو بھی ہم کھول لیں گے جیسے کہ ہم منچورین میں کھولتے ہیں پیاس کو کٹ کے ویسے آپ نے اس میں بھی پیاس کو کٹ کے پیاس کو کھول لینا ہے ایسے یہ دیکھیں جیسے میں کر رہی ہوں اچھا اب باری آ جاتی ہے کوکنگ کی کوکنگ پین میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا دو سے تین ٹیبل سپون آئل جب آئل ہمارا گرم ہو گیا تو اس میں چلا جائے گا سب سے پہلے تمام کٹے ہوئے ویجیٹیبل جس میں پیاز ہے کٹے ہوئے سپرنگ آنین ہیں ان کو میں دو تین منٹ کیلئے سیوہ سٹیر فرائی کروں گی گلانا نہیں ہے سٹیر فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اچھی تک کہ سٹیر فرائی ہو جائے گا تو اس کو میں پین سے نکال لوں گی اور نیکس سٹیپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ ہلکا سا نرم بھی ہو گیا ہے اور ہلکا سا فرائی بھی ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ کی خوشبو آنے لگے گی پھر آپ اس کو نکال لیں گے جی جناب اب اس پین سے ہم نے پیاز اور سبزی نکال لیے اب ہم گوش کو تھوڑے سے آئل میں سلائسز کو اس طریقے سے کھول کھول کے ڈالیں گے جیسے میں ڈال رہی ہوں اچھی طریقے سے کھول کے ڈالیں اور اس کو ہم کیرملائز کی طرح لال کریں گے وہ کیسے کریں گے سب آپ کے سامنے ہوگا تو جلی سے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں نو پانی کچھ نہیں ڈالنا یہ اپنے ہی پانی میں فرائی ہوگا آنچ آپ نے میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم اُلٹ پلٹ کرتے ہیں اور کر کے فرائی کرتے ہیں گوش کو میں کھول لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بلکل فرائی ہو رہا ہے اور بڑی ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس سٹیج میں اس کے اوپر دو لیسن کے جوے کاٹ کے ڈالوں گی اس لیسن کے جوے کو آپ نے اسی سٹیج میں ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا ہے اسی سٹیج میں میں نے دو لیسن کے جوے کو جیسے کہ پیاس کے ترکے کیلئے کاٹتے ہیں بارک بارک کاٹ کے ڈال دیا ڈالنے کے بعد اس کو بھی ساتھ میں ہی فرائی کریں گے گوش کے ساتھ اسٹیر فرائی کریں گے اچھی طریقے سے اسٹیر فرائی کرنے کے بعد جب یہ گولڈنگ کلر کا ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی ہاف کا پانی ہم ڈالیں گے اور اس کا ہلکا سا نا لیکوڈ نکلے گا آئی مین ہلکا سا گریوی ہوگی ہلکی سی ہلکی سی گریوی ہوگی جب یہ گریوی اچھی طریقے سے بوائل اپ ہو جائے گا تو اس طریقے سے کچھ اس کی شکل ہوگی اور یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ سٹکی سٹکی گوش بن جائے گا بیسٹی کی سمجھتے ہیں تسکی نا چپ چپا ہٹ ایسا ہونا چاہیے اسٹی کی گوش جب اس طریقے سے بن جائے آئے آئے بڑا مزا رہا ہے اب اس میں ہم کہہ رہا لیں گے یہ تمام فرائی کی ہوئے ویجی ٹی بل ڈالیں اس کو بھی ملائی دو تین منٹ کے لیے ایکین جانے اتنے مزے کی بنتے ہیں یہ بیف سکیر فرائی چین کے سٹائل میں کہ آپ چاول کی اوڑے اور چاول سے سب کھائیں گے سب کھائیں گے چلی جی اس کو بس ہو گیا ہمارے دن دن ہو گیا اس کے اوپر تو زیادی سی خوبصوشتی کے لیے تل چھرک دیں گے وائس تیل این بلاک تل میرے پاس رکھے ہوئے تو میں نے چھرک دیا آپ پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ان سب کو چھرکنے کے بعد میں آپ کو اس کا گوش کا کلر رکھا دیں ہے کتنا جوسی دیکھیں زیادہ اس کو میں نے بوائل رائس کے ساتھ سرف کیا ہے اور بس کچھ نہیں چاہیے کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں